اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی دعا کی جو عام طور پر ہومیپیتھی میں پروسٹیٹ گلینڈ کے مطلق بہت کم استعمال ہوتی ہے یا سیکنڈ گریڈ کی دعا ہے لیکن جب ہم اس فیچر کے مطابق جو اس کی علامات ہیں جنرل سمٹم اس کے مطابق ہم اگر اس کا علاج کریں گے اس دعا کو پروسکائب کریں گے تو یہ پروسٹیٹ کے مریض کو بھی بہت اچھے طریقے سے شفاہ یاب کرتی ہے دوستو وہ دعا ہے سٹافی سیکریہ سٹافی سیکریہ بیسیکلی اسابی امراض میں مفید ہے جن میں سوزش نوایا ہو یعنی کہ اساب متاثر ہو لیکن جسم میں سوزش بھی پائی جائے تو اس مریض میں سٹافی سیکریہ اچھا کام کرتی ہے علاتِ بول علاتِ تناسل اور جلدی امراض میں کام آتی ہے اور دانتوں کی بیرونی دیواریں بیرونی سطح اس پر بھی سٹافی سیکریہ کا اچھا رزلٹ ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ جو چیز کامل ہے وہ ہے مائنڈ سنٹرن اسے غصہ برداشت نہیں ہوتا جب اسے غصہ آتا ہے لیکن غصہ نکال نہیں سکتا تو اس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کامپنا شروع ہو جاتی ہیں یہ بیزتی برداشت نہیں ہی کر سکتا اس کی سیلف رسپیکٹ جیسے ہی مجروع ہوتی ہے تو اسے مختلف امراض آ کر گیر لیتے ہیں کوئی ایسی لڑکی جس کی ساس بہت زیادہ چلا خوشیار اور باتیں کرنے والی ہو تو وہ ساس کے سامنے بول نہیں سکتی غصہ نکال نہیں سکتی تو اس لیے خموش ہو کر اپنی بیزتی برداشت کرتی رہتی ہے اور بیزتی برداشت کرتے رہنے کی وجہ سے اسحابی طور پر انتہائی کمدور ہو جاتی ہے اور مختلف امراض اسے آ کر گیر لیتے ہیں یا کسرت جمع کسرت جمع کے بد اثرات اس کا مریض بہت زیادہ حساس ہوتا ہے جنسی جذبات یا جنسی خواہش کے بار بار دورے اٹھتے ہیں لیکن یہ شرمیلہ ہوتا ہے اور غیر قدرتی طریقے سے یعنی کہ سیکس زنا وغیرہ یہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی ہے اور اس کے اثرات جب وڈی پر پڑھتے ہیں تو پھر بھی انسان سٹایفی سیکریف کا مریض بنتا ہے غم زدہ ہوتا ہے یہ فکر اسے ستاتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے دل میں چور ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی بات دوسروں کو کنویر نہیں کر سکتا اپنا غصان نہیں نکال سکتا جو اس کی سیلف رسپیکٹ مجروع ہوتی ہے اس کا اس کے پاس کوئی حل نہیں سوائے برداشت کرنے کے تو اس لیے اسے وہم ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں اور جنسی خواہش ہر وقت اس کے سر پر مسلط رہتی ہے یہ بچہ ترہائی پسند ہوتا ہے بد مزاج ہوتا ہے چکچڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی اور کیمومیلہ کی طرح یہ بھی مختلف چیزوں کی خواہش کرتا ہے لیکن جب یہ فرمائش پوری کی جاتی ہے تو ٹھکرا دیتا ہے دوستو جل پر بھی اس کا ایک بہت اچھا اثر ہے خاص طور پر اگر تیزدار آلے سے کوئی زہم آ جائے تو اس پہ سٹیف سیکڑیا کا بہت اچھا رزلڈ ہے اگر داعت نکالا جائے تو اس کے بعد جو درد ہوتا ہے اس کو بھی سٹیف سیکڑیا اچھے طریقے سے کور کرتی ہے اور خاص طور پر آنکھ گوہنجنیاں جسے پنجابی میں گندرکی بھی کہتے ہیں اگر وہ بار بار نکلیں تو یہ بھی سٹیف سیکڑیا کا ہی ایک کیس ہے اور سٹیف سیکڑیا اس پہ اچھا رزلڈ دیتی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے پوپوٹے کے اوپر چھوٹا سا گمڑ بن جاتا ہے یہ بھی سٹیف سیکڑیا کے زمرے میں آتا ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہوتے ہیں آنکھیں اندر دنسی ہوئی ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ماسٹروبیشن کرنے سے یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور کر لیتا ہے اور کمزوری کی وجہ سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہوتے ہیں اور آنکھیں اندر کی طرف دنس جاتی ہیں اسے محرک چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے ایسی چیزیں جو اس کے جسم کو طاقت دیں وقتی طور پر سنبھالا دیں تنبا کیوں پینے کیسے بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے بلکہ نقابل مزمر خواہش ہوتی ہے اور اگر یہ کھانا کھاتا ہے تو للچا کر کھاتا ہے اگر پیٹ برابعی ہوا ہے تو پھر بھی یہ کھانا کھاتا ہے ہاں اگر پیٹ کا آپریشن کر آیا جائے تو اس کے بعد جو کمپلکیشن آتی ہے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے تو اسے بھی سٹافی سیگریہ اچھے طریقے سے کبر کرتی ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تیز دار آلے سے لگنے والا کٹ سٹافی سیگریہ کے دونے میں آتا ہے پیٹ کے بعد پیٹ کے آپریشن کے بعد اسے متلی بھی ہوتی ہے مجھنی کے بعد کی حالتوں میں مفید ہے مجھنی میں کرنے کے بعد چہرہ گناہگار نظر آنا آنکھیں اندر کو دنسی ہونا آنکھوں کے گل سیاہ ہلکے ہونا ان تمام حالتوں میں یا اسابی دور پر بہت زیادہ ویک ہو جانا یہ بھی اس ٹافی سیگریہ کے دونے میں آتا ہے چونکہ اس کے ذہن میں ہر وقت سیکس گھونتا ہے اسی میں یہ غرق رہتا ہے اعتلام ہوتا ہے صورت انزال ہوتی ہے اور جب بہت زیادہ مادے کا اخراج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کمزوری آتی ہے اور خاص طور پر جمع کرنے کے بعد سانس میں تنگی آتی ہے سانس میں دشواری آتی ہے سانس پھول جاتا ہے جس طرح مسانے کا ہنیاں ہوتا ہے اسی طرح شرمگا یا اندام انہانی باہر کی طرف اختراتی ہے خاص طور پر نئی شادی شدہ عورتوں کی نئی شادی شدہ عورتوں کا پشاب بند ہو جاتا ہے یا شدید جلن ہوتی ہے اور حالانکہ مسانے کے اوپر دباؤ کرتا ہے کہ یورن آیا ہوا ہے لیکن یورن کرنے کے بعد بھی مسانہ حالی نہیں ہوتا اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پشاب کا کوئی قطرہ مسانے میں لڑ کھڑا رہا ہے یہ احساس اسے تنگ کرتا ہے اور جب پشاب نہ بھی کر رہا ہو تب بھی پشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے پشاب کر چکنے کے بعد بھی حاجت قیم رہتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے پتھری کا اوپریشن کے بعد مسانے میں درد ہونا یعنی کہ جہاں بھی تیزدار آرائح استعمال ہوگا تو اس کے بعد اسے درد ضرور ہوگی اور وہ درد سٹافی سیکریہ کی ہی ایک علامت ہے جسے یہ بہت اچھے طریقے سے کور کرتی ہے دوستو سٹافی سیکریہ میں بڑھ جاتا ہے پشاب میں جلن ہوتی ہے اور پشاب کرنے کے بعد بھی ایسے لگتا ہے جیسے ابھی مسانہ خالی نہیں ہوا جیسے ابھی بھی مسانہ برا ہوا ہے 50% پشاب خالج ہو چکا ہے لیکن 50% ابھی مسانے میں موجود ہے تو یہ حالتیں ہیں اور خاص طور پر مائنڈ سمٹم اگر اسے پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو اور جب آپ مریض سے حصی لیتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یا تو یہ مریض کسی جگہ پہ بے عزت ہوا ہے اسے دکھ پہنچا ہے اسے غصہ آیا ہے لیکن غصہ نکال نہیں سکا یا سیکس کی خواہش کو غیر فطری طریقے سے موسٹروبیشن کے ذریعے حل کرتا رہا ہے لیکن قدرتی طریقے سے جمع نہیں کر سکا یا بہت زیادہ جمع کرتا رہا ہے تو یہ تمام صورتیں سٹافی سیکڑیہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کوئی بھی مریض سٹافی سیکڑیہ کا آپ دیکھیں گے تو اکثر اس میں مائٹ سنٹم آپ کو ضرور ملے گی یہ مائٹ سنٹم بہت زیادہ اہمیت کی خامل ہے یعنی کہ سٹافی سیکڑیہ کا مریض کوئی ایسا مریض نہیں ہوگا کہ اسے زندگی میں دکھ نہ ہو اس کی سب خواہشات پوری ہوں وہ دبا ہوا نہ ہو وہ گھبرایا ہوا نہ ہو ایسا نہیں ایسا ممکن نہیں اگر یہ علامات کہ مریض ڈرا ہوا ہے مریض کو صدوہ پہنچا ہے مریض کی عزت گئی تو اس زمرے میں چاہے پروسٹیٹ گلینٹ ہو چاہے کینسر ہو چاہے پروسٹیٹ کا کینسر ہو تو سٹافی سیکڑیہ اسے ضرور اور ضرور شفاہ دے گی لیکن دوستو جب ہم مائٹ سنٹم پہ بات کرتے ہیں یا جنرل علامات پہ بات کرتے ہیں تو پھر اکثر ہمیں تھوڑی سی ہائیٹ ٹنسی میں دعائش استعمال کرنی پڑتی ہے لیکن اس کی ریپیٹیشن بار بار نہیں کرنی آپ ایک دو خوراک دیکھیں انتظار کریں تو انشاءاللہ سٹافی سیکڑیہ اپنے مریض کو سنبھال لیتی ہے اس کو صحت جاب کر دیتی ہے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں خاص طور پر نئے آنے والے لکٹر، سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کیونکہ ہم اسی وقت باتھوں میں پیتھی میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم مریض اور مرس کی علیدہ علیدہ پہچان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اچھا دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگے مال